تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار نوٹ بیٹ مطلب جب سے سیف علی خان کی ریس ٹو مووی آئی تھی تب سے لے کر آج تک میں یہ ویٹ کر رہا ہوں کہ یار سیف علی خان کا وہ لوگ ہمیں دوبارہ کب دیکھنے کو مل رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سیریز میں وہ کمی دور ہونے والی ہے تو جی ہاں دوستو آج ہم جس سیریز کے ٹیزر کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ تھرل اور پولیٹک سے برپور ہے جس کا نام ہے تانڈو تو دوستو کیسی ہے یہ سیریز دیکھنی چاہیے یا نہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے جانتے ہیں بات کرو ٹریلر کی تو یار ٹریلر دیکھنے کے بعد ککھ سمجھ نہیں آیا اور یہی پلس پوائنٹ بھی ہے کہ سیریز کو ٹریلر میں ذرا بھی سپوائل نہیں کیا گیا نہیں تو کچھ سیریز ایسی ہوتی ہیں جن کے ٹریلر میں ہی سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے اور پھر سیریز کوئی بھی نہیں دیکھتا بات کرو ٹریلر کی تو ٹریلر بلکل آپ کو پولیٹکس پر دیکھنے کو ملے گی کہ کیسے کچھ لوگ اپنے دشمنوں کو راستے سے اٹھا کر پی ایم کی کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن وہ پبلک کے سامنے یہ شو کرتے ہیں کہ یار ان سے زیادہ شریف انسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں مطلب اگر ایک لائن میں کہوں تو کچھ زدی لوگ پی ایم کی کرسی پانے کیلئے کیا کیا کرتے ہیں اور کس کس طرح کرتے ہیں تو اسی کے اردگرد سٹوری ہونے والی ہے مطلب پولیٹکس کی دھجیاں اڑانے والے ہیں یہ لوگ یہ تو تھی سٹوری لائن اب اوورال بات کر لیتے ہیں کہ سیریز کیسے ہونے والی ہے تو یار سیریز کی کاؤسٹ نیکسٹ لیول ہے کیونکہ بہت سارے اچھے اچھے ایکٹرز کو لیا گیا ہے جیسے سیف علی خان سنیل گروور محمد زیشان ایوب دینو موریا دمپل کپاریا کریتی کا کمرہ پولیٹکس والا محول کریئیٹ کرنا چاہیے ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلو کہ اس فلم کا پہلے نام تانڈف کی بجائے دیلی تھا لیکن اب اس کا نام دیلی کی بجائے تانڈف رکھ دیا گیا ہے اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلے یہ پولیٹیشن سے شاہد دلی کے گھوم رہے ہوں لیکن اب بات پورے انڈیا کی ہے تو اسی لیے دیلی کی بجائے اس کا نام تانڈف رکھ دیا گیا ہے تو یہاں آخر میں یہی کہوں گا کہ جن جن لوگوں کو پولیٹکس میں انٹرسٹ اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پی ایم کی کرسی تک کیسے پہنچا جائے تو یہ سیریز بالکل انہی لوگوں کے لیے ہے آپ یہ سیریز دیکھنے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ پی ایم کی کرسی تک کیسے پہنچا جاتا ہے اور پی ایم کیسے بنا جاتا ہے اور جن جن لوگوں نے ابھی تک اس سیریز کا ٹریلر نہیں دیکھا وہ ابھی جائیں اس سیریز کا ٹریلر دیکھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا اگرے آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ